کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آزاد امیدواروں کا ٹرنڈ کیا ہوگا ان کی منزل کون سی ہوگی اور کسے کامیابی ملے گی دیکھیں آزاد امیدوار بھی دو طرح کے ہیں ایک آزاد وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور پارٹی کا نشان چونکہ لے لیا گیا ہے اس وجہ سے وہ آزاد ہوتے آزاد ہیں لیکن ان کے لسٹ پارٹی نے اور لوگوں کو پتا ہے اچھا دوسرے آزاد وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالصتاً اپنے ذاتی یا خاندانی اسرورسوخ کی وجہ سے الیکشن جیت سکتے ہیں تو اب اگر آپ یہ پوچھ رہی ہے کہ اسمبلی میں کس قسم کے آزاد لوگوں زیادہ تازاد میں پہنچیں گے تو ظاہر ہے وہ آزاد ہوں گے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا وہ والے آزاد جن کا تعلق جو اپنے ذاتی خالصتاً ذاتی یا خاندانی اسرورسوخ کی بنیاد پر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہوگی تو آزاد امیدوار جو بھی ہوں گے دراصل وہ کسی نہ کسی پارٹی کا وہ حصہ ہی ہوں گے جیسے اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف ہے اچھا اور یہ بھی بتائیں عبید صاحب مذہبی جماعتوں کی اس بار کیا سٹینڈنگ ہے کیا پوزیشن ہے مذہبی جماعتوں کی ان کا ووٹ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ایل پی کا بہت ساری جگہوں پہ ووٹ بینک بڑا ہے دیکھئے ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں جماعت اسلامی کا ووٹ آپ کو ہر حلقے میں نظر آتا تھا وہ آپ چترال سے لے کے کراچی تک ہر حلقے میں جماعت اسلامی کا ایک ایسا ووٹ تھا پانچ دس ہزار بیس ہزار کے جہاں پہ وہ ووٹ کسی ایک طرف جاتا تھا تو وہ پارٹی جیت جاتی تھی اگر وہ الگ رہتا تھا تو جماعت اسلامی تو نہیں جیت پاتی تھی لیکن دوسری پارٹی جو تھی وہ کوئی اور جیت جاتی تھی اور جو آئی جائے کی تشکیل ہوئی تھی انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں تو وہ دراصل اسی مفروضے کی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ووٹ اگر نواز شریف صاحب کو مل جائے تو انٹی پیپلز پارٹی ووٹ جو تھا وہ اکٹھا ہو جائے تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کو شکست دی جا سکتی ہے یہی اپروچ انیس سو ستانوے میں تھی یا معاف کیجئے کہ انیس سو ستتر کے الیکشن میں تھی یہی اپروچ انیس سو اٹھاسی میں گیارہ سال بعد یہی اپروچ تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کا ووٹ ختم ہوتا گیا ڈیلیوٹ ہوتا چلا گیا آئی جائے بھی ختم ہو گئی اور بعد کسی اور طرف چل نکلی اب اگر آپ کہیں مجھ سے یہ پوچھیں کہ کونسی ایسی ایک جماعت ہے جس کا ووٹ تھوڑا یا بہت تمام حلقوں میں موجود ہے تو وہ ماننا پڑے گا کہ وہ ٹی ایل پی ہے ٹی ایل پی کا ووٹ آپ کو چترال میں بھی نظر آتا ہے ٹی ایل پی کا ووٹ آپ کو بنیر میں دیر میں بھی نظر آتا ہے پشاور ویلی میں بھی نظر آتا ہے ساؤتھ آف کے پی میں بھی نظر آتا ہے پنجاب کے ہر حلقے میں نظر آتا ہے اور زیادہ تر عبیب صاحب یوت ووٹ ہے ان کا زیادہ تر جو ان کا ووٹر ہے وہ ینگ ہے جی یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات میں نے دیکھی ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل اور آپ کی observation بالکل درست ہے کہ جو ینگ ووٹر ہے وہ جو مذہبی اگر ینگ ووٹر کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہے ینگ ووٹر کا کچھ حصہ تو وہ ٹی ایل پی ہے تو ٹی ایل پی نے بہرحال ایک کام تو کیا ہے کہ اس نے ینگ ووٹرز کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے اگرچہ ان کی تعداد شاید بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بارلہ یہ تیہ ہے کہ جو بھی الیکشن اب جب الیکشن کے حتمی نتیجے آئیں گے تو جب مجموعی طور پر پارٹیوں کا ووٹ اکٹھا کیا جائے گا تو اس میں جو ٹی ایل پی ہوگی وہ پہلی پانچ نمبروں پہ ہوگی اچھا اکاب اور شیر کی جوڑی کا بڑا اس وقت چرچہ چل رہا ہے کیا لگ رہا ہے یہ جوڑی کہاں تک چل پائے گی دیکھئے اکاب کا جہاں تک معاملہ ہے اور شیر کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں آپ مختلف حلقوں میں مختلف صورتحال ہے مثال کے طور پر لہور میں آن چودری صاحب ویسے تو تحریک استقام کی طرف سے یعنی اکاب کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن آفرین ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے جو صدر ہیں ان کی اپنی پارٹی کے جو راہنما ہے جناب جانگیر خان ترین صاحب ان کی تصویر ان کے پوسٹرز پہ نہیں ہے یعنی اکاب کا نشان ہے اور صوبائی اسملی کے لیے شیر کا نشان ہے تو اور اوپر نواز شیف صاحب کی تصویر ہے اچھا اسی طرح کی کیفیت آپ دیکھتے ہیں علیم خان صاحب کے حلقے میں کہ علیم خان صاحب بھی دراصل نواز شیف صاحب کے ووٹوں کو ہی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں جانگیر خان ترین صاحب دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں لودرہ سے اور ملتان سے وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ملتان کے ایک حلقے میں جہاں ان کے لیے پاکستان مسلمی اگنون نے حلقہ خالی چھوڑا ہے لودرہ والا حلقہ تو خالی نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہاں پہ صدیق بلوچ صاحب نے بلکل تھوک بجا کے کہا تھا کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں آزاد بھی الیکشن لڑوں گا تو صدیق بلوچ صاحب کو وہاں پہ پاکستان ملتان میں حلقہ خالی چھوڑا ہے تو ملتان میں دونوں جگہ لودرہ اور ملتان میں جانگیر خان ترین صاحب اپنی تصویر کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ملتان اور لودرہ میں دونوں جگہ لودرہ میں وہ اپنی خدمات یاد دلاتے ہیں ملتان میں وہ ایک روشن مستقبل کا وعدہ کر رہے ہیں لیکن بارال دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں وعدے کے ساتھ تک پورے ہوتے ہیں اگر آپ غیر جانتدار اور بے لاکھ ترجیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں